خدا کی خدرت نے انسان میں کوئی بھی ایسا آرگن ویسٹ نہیں بنایا ہے ہر وہ آرگن کا ایک اہم رول لے ہوتا ہے ہماری تصویل تو آج کئیوں پیشنٹس مختصر سے تکلیف میں آ کر یعنی کی گارڈ بریڈ سٹرون میں آ کر اپنے پتے کو ہی ریموف کروا رہی ہے یہ سراسر غلط ہے دیکھئے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو نکالنے کے بعد تو جو ہے اس کے پاٹیکولرلی ایک نقصانہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن آپ لوگوں کا پیٹ کا نظام خراب ہو جائے گا اس سے اس سے آپ لوگوں کو سیویٹ ڈائیجیشن پرابلم ہو جائے گا اور ایسیریٹی گیسس آپ لوگوں کو جو ہے سیویٹ دیکھنے کو ملیں گے یہ ریموف کرنے کے بعد کچھ پیشنٹس اس کو ریموف کرنے کے بعد جو ہے گیسس اور ایسیریٹی کے ٹابلٹس وغیرہ کھا کر اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن کنٹرول کرنا الگ شکل ہے اور بیماری یہ ختم ہونا یہ الگ شکل ہے سمجھ رہے آپ لوگ کیونکہ اللہ کی محبوب نے فرمایا بطن ام المرس یعنی کہ پیٹ بیماری کی ماں ہیں اگر یہ پیٹ خراب ہو جائے گا تو سمجھ جائیے کہ آپ کو بیماریاں وہاں پر ہی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی خاص طور پر یہ جو سکرین پر ایک پتہ دکھ رہا ہے آپ لوگ کو اس سے آپ کی کیڈنی کی جو ہے آپ کی پتری ہو یا گارڈ بیڈر سٹرون ہو اس کو کیسے کویکلی ختم کرنا ہے پندرہ سے ہی بیج دن کے استعمال میں انشاءاللہ یہ بتلاؤں گا تین پتر چٹے کے پتے لے رہی جائے آپ لوگ تین پتر چٹے کے پتے لے کر آپ لوگ جو ہے ہلکا ہلکا اسے بغیر پانے ڈالے کچل کر اس میں آپ لوگ جو ہے ڈالیے خلمی شورہ دواساس کی دکان پر بڑی اتھانی سمجھ جائے گا آپ لوگ کو خلمی شورہ اور خش خش یہ ایک نایاب سا فارمولا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے یہ سو فیصد اس سے آپ کا گارڈ بیڈر سٹرون بھی گھلتا ہے اور سو فیصد آپ کی کیڈنی سٹرون بھی ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے پتر چٹے کے تین پتے اور دو چٹکی خلمی شورہ اچھے سے گرانڈ کر کے خلمی شورے کو پاڈر بنا لیجئے خش خش کو گرانڈ کر کے پاڈر بنا لیجئے اچھے سے یہ دو دو پینچ جو ہے تین جو ہے آپ لوگ پتر چٹے کے پیسٹ میں یہ ایڈ کر کر آپ لوگ جو ہے اس کا پاڈر اچھے سے مکس کریے مکس کر کے آپ لوگ جو ہے صبح اور شام کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے سے استعمال کریے آپ لوگ اور کالی کلتھی اور گھوکرو کا کانٹا آپ لوگ کو لینا ہے ایک ٹیبل سپن کالی کلتھی اور گھوکرو کے کانٹے کو گڑ بگڑ کوٹ کر جو ہے ایک تریہن اتنا گھوکرو کا کانٹا رات میں ایک جگ اتنا پانی میں آپ لوگ جو ہے بھگنے ڈال دیجئے صبح میں اس کو خوب پکا کر آدھا جگ کی اس کو کوٹریٹی بنا کر آپ لوگ جو ہے یہ بھی پانی آپ لوگ جو ہے تین ٹائم آپ لوگ ڈیوائٹ کر کے تین حصے میں یہ صبح شام دو پہر کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس پیجے انشاءاللہ اس کے ساتھ ڈائری پروڈکٹس کا پریس کریے میٹ ٹوٹلی آوائٹ کر دیجئے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو سو فیصد آپ کا انشاءاللہ آپ لوگ کا جو ہے گالڈوائر سٹون رہنے دیجئے یا تو پھر کیڈنی سٹون رہنے دیجئے انشاءاللہ اس سے ختم ہوگا اور دیکھئے کیڈنی سٹون ایک کرسٹل ایک ہوتا ہے دوسرا کیلشم کا جو ہے پیس ایک ہوتا ہے تو برحال تو کیلشم جو ہوتا ہے وہ عام طور پر آسانی سے گل جاتے ہیں کیلشم کا جو پیس ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وقت لگتا ہے لیکن یہ کنٹینیو رکھئے اسے جاری رکھئے خدا شفا دینے والی ذات ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ نعمتوں میں ضرور شفا میرے گی اللہ حافظ